عزیز آنے من سواد دائیں کبھر اچھ بندہ ٹر جائے چودری آئے اندھر جنادہ پڑھنا آستے بندہ کسے چودری دی پاہ پھات گیا کہ آندر درہ فون کریا جائے انہوں کو جناکھا یہ کسے آکیا جانا تیو انہوں نے آکھا رہا ہے ناکھنا ہے چھوڑ انہوں چٹھے دے چاکے لیا جاؤ میں کہا کیوں انہوں نے آکھنا ہے دا دماغی توازن نہیں سیسا انہوں آندھا ہے اندر فون کرو ساٹھی اندر چل دی میں کہا اندر کی نہیں چل دی بھائی صاحب پتا آج ہے جب کبھر اچھ کی نہیں چل دی میرے عالی حضرت بولے میرے عالی حضرت بولے تو فرمان نے سنتے ہیں کہ معاشر میں 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 تاکہ میں جاؤں کی رسائی بھائی میرا عیدہ گلہ نہیں چل دا مہت رہا ہے چار بار ہی تقریر کرنا تھاک جانتا ہے تیرا میاں بڑا ثابت گلہ ہے عزیز آنے من میرے عالی حضرت بھرمان نے سنتے ہیں کہ معاشر میں صرف ان کی رسائی ہے گریل کی رسائی ہے گریل کی رسائی ہے سنتے ہیں کہ معاشر میں سنتے ہیں کہ معاشر میں سنتے ہیں معاشر میں بڑی کی آباد بھرمان نے سنتے ہیں کہ معاشر میں کہ تُو سنے آجے رب دے قرآن تُو سنے آجے بھرمان نے مرد اللہ دل دی یشفاو ایل دہوں اللہ بھی اذن ہی سنتے ہیں کہ معاشر میں کہ تُو سنے آجے حضور فرما دے میں سجدہ رہے دوں گا اللہ فرماے گا یا محمد ارفا را سکا وصل تو دا وشفا تو شفا سونے آجا حشر دے میدان وچ صرف تیری چلے گی سنتے ہیں کہ معاشر میں سنتے ہیں کہ معاشر میں ڈھلے بے جاؤ اے میں نو گالکھر انا دیو تُسی کی بنایا کدھی اٹھ دیو دے کدھی بہین دیو بے جاؤ رام عزید آنے من حضور فرما دے شفاتی لے آہلیل کبائر من امتی جیڑا بڑیا بڑیاں گناہ بڑا آئے گا میں لے کے نار جانا ہے کیونکہ حضور دی چل دی ہے تو اٹھے کیش دی صاحب نارو میری تقریر قیمتی ہے تو ان رابدہ نہ آئے سمجھ کی دی میں آؤں دی ہے تو جو کرو میری گلت ہے اللہ تعالی مدینے لے جائے حضور دی ریاض الجنہ اچھ کبر شریف دی قریب جان لگئے تو اتھے حدیث لکھی جیڑی میں پڑیئے شفاتی لے آہل کبائر من امتی نکیان دی بخشش نہیں کروانی نکیتے آپ پہ پاس ہو گئے لگئے حضور فرمان دی شفاتی للمتقیر ولیکن للمزنبین خطائی فرمایا میں نیکہ نو نہیں بخشوانا میں گنہ گارہ نو ناڑ لی جانا سلتے کے ماشر میں صرف ان کی رسائی ہے گرے ان کی رسائی سنیے حضور دی رو دی تلے جائے لاتوانو ایک حدیث لکھی ہوئی ملے گی مندار کبری وجبت لہو شفا دی جن نے میری کبر ویکھ لئی میں نار لے کے جنت جانا ہے نارا اے رسالت پورا پنڈال گجے نارا اے رسالت نارا اے رسالت عظم دوشانِ مصطفیٰ شفاتِ مصطفیٰ مصطفیٰ فرمایا سنتے کے ماشر میں اور کیا جملہ ہے اللہ دادا پاس پتہ نہیں کسی نو سمجھنا ہوئے آپ فرما دنے اے دل یہ سلگنا کیا ایک اندہ ہے سلگنا ایک اندہ ہے جلنا انہیں چھ فرق ہے جدو لکڑی جلدی پی ہوئے نا تے دون اکلدہ پی ہوئے تے پوری آگ نا لگی ہوئے انہیں سلگنا تے جدو پوری آگ لگ جائے پھر دون بند ہو جاندہ ہے پھر شو لے نکل دینے انہیں سلگنا اللہ حضرت اپنے دل نوان دینے پہ دکھتا جو پہن سڑتا کیوں نے آپ فرما دنے اے دل یہ سلگنا کیا اے دل یہ سلگنا کیا چلنا ہے تو چل بھی اٹھے تم گھٹے نے لگا آزال آزال تم گھٹے نے لگا ظالم کیوں دھو نرمائی ہے نرمائی ہے رسالات پورا پندال بولے اس کا محببت اس کا محببت آلہ حضرت اس کا محببت 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 بھائی جڈا میرا سورنال پڑنے دے سواد لینے دل آئی نا پیسے آنے اوڈا سواد میں لینڈ نا دیتا جڈا گیلا ہوئے بندے نے موت کرنا چاہیے میں پیچھے کرنا بھائی پیسے آنے بندے نا ہے چنگے کامتے چنگا پہ کر دیں تریقے غلط ناڑ کر دیں دیڈا بندہ پیسے دے وے ان کو بندہ آن دے بندہ غلط ہے بھول دے نا جڈا بندہ پیسے دے وے بندہ تے چنگا لگ دے پر تریقہ غلط کر دیں میں انہوں ہلاک شڑ دیں میں انہوں نہ ہلاو یار میں پتہ نہیں کی تھی اپڑے آمنا تو اسی ویچو ڈسٹرب کر شڑ دے و ہاں جی لیکن یہ بھی مون پیار آڑے میں کی آکھا توجہ ہے جی عدید آنے من میرے حضور دی چلنی نا اوہ سبابے دی چلنی جی ستان سالان دا دوائی لینڈ لندن کی آئے تو بینک آیا ہی نہیں تے نا اوہ سمران خان دی چلنی جنی پٹی چھے مہینے نہیں لان دی تب جو ہے کہنا تے نا زرداری صاحب دی چلنی جنن یا جی لڑے سدن تو بیل چیرتے ہو جاندے نوانج گوڑیں آر بج دیں تب جو ہے کہنا بھائی صاحب چلنی ہے تو یا میرے نبی دی چلنی یا نبی دی کیسے علام دی چلنی شفاعتِ قبرہ حضور کوڑے شفاعتِ سغرہ علامان بھی آسل ہونی ہے حفاظن بھی آسل ہونی ہے حاجیاں بھی آسل ہونی ہے اللہ دے عملیاں بھی آسل ہونی ہے کچھ انہمی لے جانے نہیں حدیث بیش کر رہے ہیں حضور فرما دیں جی تو میں پل سرات تو پار جاما گا ساری مخلوق جلنے دے دروازے کہ کھڑی ہوئے گی انا اولو یو عریکو حالکل جنہ حضور فرما دینے میں جا کے پوچھا گا جننت بوئے کہ کیوں کھڑے ہو کہنگے سونیاں جنتی ہو گیا پر جنتہ دروازہ باندے کھلیا نہیں جنتی ہو گیا ہونجے بوئے باندے حضور فرما دینے سب تو پہلے جا کے کنڈی میں کھڑکا مانگا یو حریکو حالکل جنہ میں جنتہ ہلکا کھٹ کھٹ آوانگا حرکا یو حریکو حرکت دیاںگا اسے آپ فرما دین جدو میں جنتی کنڈی کھٹ کھٹ آوانگا فَيَفْتَهُ اللَّهُ لِي فَيُدْخِلُ نِيهَا حضور فرما دینے میرا رب میری واسطے جنت بوئے کھولے گا میں ترجمہ بڑا کے نہیں کرنا با اللہ کھلوائے گا اللہ جانے تیو دیکھ کام جانن حدیث ایچے یہ آیا ہے با اللہ کھولے گا فَيَفْتَهُ اللَّهُ لِي حضور فرما دینے میری واسطے اللہ جنت دا بوئے کھولے اے میرے نبی دا پروٹوکول ہے جنتی بوئے کے کھڑے نندر نہیں کوئی جا سکا اے ہونتے زمانہ نہیں پرانے زمانے جان جا بیا تو ماچ ہی اگر سوٹا دان نہیں دیا جدو روٹی کھان جایی یہاں دیا با پیشاں ہو جاؤ پینا لادے نہ ہونے دیو پرانا دیا با تو اسی لادے نہیں کیا کھنے اسی بھی جان جی ہیں تو آن دیا لاغوز دینا ہے تساں دینا ہے پیشاں ہو جاؤ ان وقیوں ان دیو او اندر گیا تے تسی جانا ہے دوجہ نہیں جا سکتے ہشر دے لادے تے آمنا دے لال میں نا ہشر دے لادے تے حضور نے نا رب فرما نا ہے جنتی ہو گئے اوپر پیشاں رہو سب تو پہلے جنتی چھ میرے محبوب جانا ہے یا رسول اللہ کر لے جاؤ گے مشکات چدی سے آپ فرما دے نہیں وَمَعِيَ فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِي میں اپنے ناڑ اپنی امت فقران ہوں لے کے جاؤ اس حدیث تی شرعج میرے ممشد کریم بابا فرید الدین مسعود بن جے شکر فرما دیں کہ درویش ہوں اس بلے ارض کرنی ہے یا رسول اللہ اسی دے توٹے ناڑا کو جساٹے ناڑ دین یا فرما دیں نظور فرما ان کے جاؤ جیڑے توٹے ناڑنے انہیں لے آو اب آیا آجڑے کوچھ فقیران بابیاں نال رہاں دیں کامینا آن دا بھی بان جانا جے بندے دے آخر دے نا بابیش ہے ہی کوئی نہیں آجڑے بابیاں دے نال رہاں آلے نی انہیں لے نہیں رہاں کچھ کامینا دا بھی بان جانا میں تن اورگل کوئی نہیں آن دا جیڑا بندہ آن دا بابیاں کو رہاں دا کوئی فیدہ نہیں ہوں دا کوئی اثر نہیں ہوں دا انہ نکھو ایک مونڈا اپنا چاڑی دنسان دے اوز اکھنے کی کرنا جی تو اسی اکھنے جیسی انہوں چاڑی دن جازہ نال رکھنے جازہ نال پتا جی ایا سوٹے موٹے آلے چاڑی دن منڈا ہوں دا بابی دا یا جیڑا بھی ہووے بابیاں دا من کر انہوں اسی چاڑی دن سوٹے آلے نال چھاٹ دینا ہے انہیں نال لہی پھیرو انہوں اکھنے چاڑی دن چلہ پورا ہوگی جا ہوں لے آ اس لین جانا ہے تیسی پوچھنے ہوں اٹھے ہی تو آن دے جی اٹھتا ہے تو میں خیمن ہوئے دا سوٹے چاڑی دن جازہن کھوڑ بابی دے اثر ہو جاندہ تے ولیاں کھوڑ بابی دن کہیں ظالمہ کے اثر نہیں اٹھا اے ہمیں گلی ہے مزور میاں صاحب فرمان دنے فضل تیرے تھی لوہیں تردیں پٹیا دیں سگرڑ کے کتے جلدی یان محمد ولیاں دے سگرڑ کے نعرہ ریسالت نعرہ ریسالت عظمت و شان مصطفی اللہ بھئی ساڑا مولوی اندھا ٹائم ہو گیا لو جیئے تے بیٹھے ہی سلام پڑھ لو تے پتر بابیان دے نار رویا کرو یقین کرو بابیان نار رویشہ نار رہے ہیں نار سب تو بڑا فائدہ ہوں دے بندے دی میں مار جاندہ اندر دا کتا مار جاندہ جیڑا چودر ایکی سے بندین جوکے نہیں ملدہ اپنے مرشدنوں بھی جوکے ملدہ کوئی سریعتی ہوں دا بھی سدھا ہوں دے ہی ہونا ہے کیا اندھے ہو وہ ایک چودری صاحب گئے جی میں آ ساڑے کو جبیلی مرید ہوئے نا آب آ سوری دیکھو اور بچہ سی آج مرید ہوئے ساڑا اس طرح کافی سارے بچے بیعت ہو جاندے ہیں اے تیا گئی سدھے ہوئے اندھے نے سانے ڈٹیلی نہیں لانا پہندہ تو ایک چودری مرید ہو گیا پیران داتے ہو سکھے جی میں ان کو حرف دسو میں کی پڑھا انہاں فرمایا چودری پاڑھا لئے سیوں ساکھے جی پڑھا گا انہاں فرمایا تصویر اللہ دے پڑھیا کر میں نہیں میں میں نہیں کینا چر پڑھا انہاں کے چاڑی دے انہاں ساہی جان دیا ہے نا پہندے اندر میں ہے کہ حرف انہاں کی دس ہے میں میں نہیں وہ ٹرکیہ پڑھا دا رہا چاڑی دن میں نہیں میں نہیں چاڑی دیاں بعد آیا تیا آستانے دا بو آگو سائیاں بند کیتایا وہ اس بو آہ کھڑکایا سائیاں پوچھیا کہ جی میں آہاں انہاں کہ چاڑی دن اور پڑھا اور پھر ٹرکیہ چاڑی دن پھر پڑھیا چاڑی دن ایسی دو جا چلہ لاکھیا آیا تے پھر دروازہ کھڑا ہے سرکار پوچھیا کاؤنے ہو سائے کہ جی میں آہاں پھر میں پھر پڑھا تری جی بار ہی آیا تبو آہ کھڑکا ہے سائیاں پوچھیا کاؤنے ہو سائے کہ جی میں نہیں اور نہ کہ آ جا انہاں پاک گیا ہے گلدی سمجھے بھائی صاحب ایکھو نا آہ برتنے بھانڈا ہے اے جی اگے ہی بھریا ہے پہ اتو اور کی پائیے اگلا جو کچھ گند ہے پہلا اوہ کڑنا چاہید ہے مڑو تو پانا چاہید ہے تو اکثر بندیاں دے بھانڈے ویچ میں ان دی ہے کسیچ مربے دی میں آگئی میرا مربہ ہے کسیچ جوانی دی میں آگئی کسیچ حسن دی میں آگئی کسیچ طاقت دی میں آگئی کسیچ مریدنا دی میں آگئی کسیچ علم دی میں آگئی پیران ویچ مریدنا دی میں آگئی مولمیان ویچ علم دی میں آگئی میں جیس شہدی بھی ہوئے نا بیڑی ہوندی ہوئے میں شیطان چاہیے اللہ بیڑا غرق کر دی تا تکبر آزازی لراخار کرد بزندان علانت گرفتار کرد تو فقیر پیڑا میں کٹ دے فقیر پیڑا بندے دی میں کٹ دے جدو میں نکڑ جائے مڑ بابا راضی ہوکے کوئی فیض دے شڑ دے لائے بھی لیا جا مو جا لائے سجنوں سمجھ جائیے کہ نہیں تو ایڈا سوکھا فیض نہیں ملتا میں گال سننے دا رہاں نا میں بندہ اینا چیز خاجہ نور محمد مہاروی انہوں نے مزارتے آذر ہویا سویرے سویرے میں آذر ہویا تھے ایک مولوی ایک پیر ایک بندہ مولوی ہوئے ایک پیر ہوئے اینج اندائجی میں کریلا نعمتے چڑے آئے کروات بند گئی او میں ہوتے یا دعا منگی تھے میں خیب بابا لنگر دے لنگر کھانے لگائے تو انہوں نے خیب مو گیا میں خیب بابے لگتا ہے لنگر سننے دیتا بابا غصہ کار گیا سنتے پہ ہو مرید ہیرے مبر جانے نمید پہ ہوئے میں نے رکھیا ہونے دا انہوں نے گیا وہ لے کے نکلیا۔ وہ جو لے کے نکلیا نہیں میرے سامنے میں بابنے تو مانگیا ہے تو وہ سا کھیا کوئی نہیں۔ وہ جی لنگر دال ہے پکی ہے وہ جب کوئی کوئی میں آئی ہیں وہ دے کوڑوں لنگر دیکھ پیا فرشتے ڈو لگیا۔ میں نے ہوں میں سمجھ آگئے جب بابا آن دا چاہتور جو isto کھا ہے۔ تیرا بتا لگ جاندہ ہے مولوی تو پیر پیشا راندہ ہے کہ نہیں راندہ مولوی آکھا نہ کھائیں پیر بھی آکھا نہ کھائیں تینوں بندے ست ست کھانے دن دن نہ کھائیں پر درویش آکھا ان جو بابا آندہ کھا تو مڑ کھالے ازاو تو دو برکیاں لالی یہاں بایا کہا بابا ان تو اسے کیسا دے اسے کو جڑا تیرا حصہ آو دے چھڑے ہے اب یقین کرو بابے ویک بھی کھا کے فیض دن دے جیڑا آکھڑیاں ہوئے اور نہیں دن دے جیڑا نیمہ ہو جائے ان دن شڑ دے تو بھائی صاحب ساتھیو رضیدو اے پیران کو لیس تو ہی جائی دا با جاڑا ست دے اندر کوئی غلطیاں کتاہیاں نہیں اللہ باڑیاں ہوئے کڑ چھڑے آجائے اوہ پیر پتھان خاجہ شاہ سلیمان تنسوی خاجہ نور محمد محاروی دے مرید صاحب تو انہوں نے کیسے پوچھے ابا پتھانا دا درویشی دا جوڑ نہیں کمیں لئی ہے تو انہوں نے کھا کھرل کوڑ آئی کھرل کھرل سمجھ دیو ایک کھرل ذات ہوں دی ایک کھرل وٹا ہوں دا جنہوں نے آسور ماں پین دے فرما دن کھرل دی کھرل اچھ جدو کھرل تھے یوں سے تاں بنے اس پیر پتھان فرما دن کھرل اپنی کھرل اچھ آ کے رگڑ چھڑے آئے تو وچو پتھان نکڑ گیا درویش رہے عزیزو درویش کو بان اٹھننا بندے دے اندر رنگ آن دائے درویشی آن دیئے تکبر گھٹ دائے میں مر دیئے تو اے ہی اصل مقصد ہون دائے کہ بندے دے ذات دا نفی ہوئے تو او دی ذات دا اس بات ہو جائے میں کوچ نہیں کوئی سب کوچ عزیزو ستھیو اے اس گلت پکے رویا کرو اے ہی کمالے اے تھو اٹھنا نہیں میں سلام دیکھ شیر پڑھنا ہے تھے دعا کر دی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ سیدہ زہرہ طیبہ مصطفیٰ جانے احمد کی رات پہلا خوصلہ مصطفیٰ جانے رحمت پہ رہاں سہرہ سوہرہ 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 جانے جانے مصطفیٰ جانے جانے سوہرہ خوصلہ مصطفیٰ یہ ساتھی جنہاں ہر سال محفل کراندے نے اس سال بھی بڑا سونا انتظام کیتا ہے بڑی لائٹنگ بڑا ماحول بنایا نے میرے مالک میرے بچے انجدائے خیر ان اندین دیئے دنیا دیئے نیکیاں بھلائیاں صلاحیتان المالہ مالکہ یا اللہ جتنے سرکار دے نوکر نے انجدائے خیر دے ہر بیمار نو سید دے ہر بھکے نو رزق دے بے اولاد نو اولاد دے تنگ دست نہ دی تنگ دستی دے یا اللہ جو جو ساتھی آئے نے انہیں ہاتھ اٹھائے نہیں انہیں دے اٹھے ہاتھ قبول فرمو یا اللہ جنہاں کل اولاد نو انہیں اولاد دے جنہاں دی اولاد سیت مند نہیں انہیں دی اولاد نو سیت مند بنا یا اللہ اپنے معبوب دے صدقائے نہ بچے ہیں دے رزق کے جدافہ فرمو اور وی جڑے ساتھی دور دراست ہوئے انہیں دے آنا جانا قبول انہیں خیر دے برکت دے جنہیں میرے بچے آئے کے بیٹھے نے محفل وے شرکت کی تینوں نہ خیر دے اور بھئی بڈی آڑے ہو ایک ضروری اعلان اللہ علیہ وآلہ 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 وآلہ